اگر آپ زندگی میں کسی میں مسئلہ کے شکار ہیں تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے چینج یور مائنڈ آپ یقین کریں کہ آپ کے ہر مسئلہ کا صرف دنیا میں ایک ہی حل ہے کہ یہاں سے اپنے آپ کو تبدیل کرنے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے انڈیا کے اندرنا ایک بینک ہے اس کی ریکاوری کا ایشو تھا انڈیا میں ایک بینک تھا اور اسے کرزے دیئے لوگوں کو اور ریکاوری کا ایشو تھا تو انڈیا کے اندر دو پھر میکنیزم بن گئے آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دوسرا میکنیزم کیا بنا انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ تیس ہزار خواجہ سلا پرتی کر لیو تیس ہزار خسرے پرتی کر لیو میں زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو سمجھا سکتا ہوں خواجہ سلا میں اتنا مدہ ہے جیسے خسرے میں ہے نا دیکھیں خسرے سے کتنی انرجی آئی آپ لوگوں میں خواجہ سلا کیا کیا کہ پٹ مرا مجال ہے جو کسی کو فرق پڑھا خسرے کے ساتھ نا دیکھیں مولی صاحبی آس رہا ہے کسی انرجی آئی تو جناب تیس ہزار خسرے جو انہوں نے اپنے پرتی کر لیو اب وہ کرتے کیا تھے کہ فرض کر لیں کہ یہ لالو رام خسرے کرزہ دینا انہوں نے دس خسرے جو انہوں کے گھر کے سامنے بھیج دیئے وہ سامنے بیٹھ کے ڈھولگی بجاتے رہتے تھے تو وہ کہتے دے سارڈا کرزہ دے سارڈا کرزہ دے سارڈا کرزہ نال بینک کا نشان لگایا وہ اتنا بیزت کرتے تھے کہ پورا محلہ کٹھا ہوا ہے وہاں پر بچے کٹھے ہوئے ہیں بچے ڈانس کری جا رہے ہیں کسی رہے بیٹھے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں لے ہوئے ہیں وہ بندہ دوڑ بھاگ کے کہیں سے کر کر آگے پیسے لے کیونکہ دے کہ انہیں جان چھوڑ آتا دیکھ کتنے سافٹ سا مزدر کام دوسرا وہاں بندواش رکھیں بندواش ہیں پراپر ریکاوری والے یہ جو ہیں نا مافیاز یہ جو بمبے کے دلی کے کلکتہ کے یہ بھی ریکاوری کرتے ہیں جو بینکس ہوتے ہیں جو فیننشل انسٹیٹوٹس ہوتے ہیں ان کی لے لیتے ہیں کہ جی پندرہ بندے ہیں ہمارے کرزے نہیں دے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ففٹی ففٹی کیسے ففٹی ففٹی جا کے پینٹا لگا کے پیسے لے کے گھر خالی کروا کے فنیچر بیچ کے تو اس سے یہ جو بندواشی کا پورا سسٹم ہے بیسیکلی بینکوں کی وجہ سے بڑھنا ہوا ہے ریکاوری کے لیے تو خوشنوں والی ریکاوری جو ہے نا سارے یہ منپلیشن اس کو کہتے ہیں منپلیشن ٹھیک ہے تو آپ نے یہ منپلیشن جو ہے نا ٹیکنالوجی منپلیشن آپ نے اس کو پازیٹیو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا آپ کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو اس طرح مثلا فرض کر لیں کہ آپ کا ایک برینڈ ہے کوئی میں پتہ نہیں مہا ہے ٹیکنیکلی میں بولتے ہو مجھے تھوڑا شرم بھی آ رہی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی مٹھائی کی دکان ہے آپ اس میں سارے جو چھوٹے قد کے بندے ہیں نا چار چار فوٹ کے سیلزمان رکھ آئی ڈی بن جائے گی اسے اور ایسی آئی ڈی بنے گی کہ آپ کے اوپر فلمیں بن رہی ہوں گے آپ کے اوپر ٹی وی والے آ کے انٹرویوز کر رہے ہوں گے آپ کے ساتھ میں گیا طبط میں گیا طبط طبط نا وہاں پہ ایک عجیب مساج پارلر تھا جی اسے کہتے ہیں بلائنڈ مین بلائنڈ مین مساج سنٹر چل جی میں دیکھا بلائنڈ مین مساج سنٹر میں اوپر چلائے پتہ جالا سارے اندیں ہیں سارے اندیں ہیں اور وہاں جا کے آپ نے صرف کرنا ہے بندہ نے پوچھنا ہاں جی کیا مسئلہ اسے کہنا ہے کہ مساج کروانے ہوئے کہ ٹھیک ہے پیسے رکھ دو یہاں پہ پیسے رکھ دیئے نوٹ وہ ٹچ کر کے جائدہ لے رہا ہے کہ ٹھیک ہے اس نے راک سائیڈ پہ رکھ لیا اور اس کے بعد دیواروں کو ٹٹول کیسے سجاب جا کے آخر میں جا کے اس نے ٹاول اٹھایا لاکن واپس ٹٹول ٹٹول کے ٹٹول پکڑا دیا اچھا اس کے بعد اس نے ہاتھ پکڑا ساتھ دیوار کے کرتا 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 بندے کو لے گئے آگے سٹریچر ہے سٹریچر کے اوپر لٹا دیئے اس نے بندے پہ ہیں اس کے بعد ایک مساج والا آگیا دیواروں کو ٹٹول تھا ٹٹول تھا آ کے نا پھر اسے بندہ چیک کیا کہ بندہ کہاں ہے چیک کر کے پاؤں پکڑے آہستہ 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 پورا اس نے بندہ پورا کیا کہ پورا ہے پھر اس نے دیکھا کہ اس نے کپڑے پہنے ہو تو اس نے کہاں کپڑے اتھار دیں اتھار کے پھر اس چیک کرتا رہا ہے کہ سارے اتھارے ہیں نہیں اتھارے ہیں اب پجاما رہ گیا صرف یہاں رہ گیا نکر کٹھیک نکر ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے تیل شل لگانا شروع کر دیا بندہ کے سارے یار وہ اتھارا مددہ دارا ایکسپیرینس تھا بلائنڈز مین اور لائن لگی ہے اس کے اوپر اندھے کٹھے کر کے سارے سارے شہر کے اندھے کٹھے کر کے ان کو مساج سے کھا دی انہوں مساج کر کے پوری ایک آئی ڈی کر لے تیبت بھولیا ہوا ہے اندھے مساجر کو نہیں بھولا ابھی تک ٹھیک ہے تو چھوٹے کٹھ کے سارے سیلزمین سارے کٹھا کر کے شہر کے سارے ہوئے موٹے رکھ لیں سارے سارے موٹے لگوٹ پہنے ہو سب نے پہلوان وہ پہلوانوں والی دکان لمبے رکھ لیں ٹھیک ہے بیوہ خواتین میں اکثر لوگوں کہتا ہے بیوہ خواتین جن ان کے لیے کام کریں بیوہ خواتین جو ہے ساری سیلزمین وہ رکھ لیں ٹھیک ہے پار ٹائمر مکڈانللل جو ہے آپ کو پتہ ہے اس کے کیا ڈویلپ کیا ہوئے مکڈانللل سے سٹوڈرز کو رکھتا مکڈانلل کا کمال یہ ہے کہ جو سٹوڈرز ہوتے ہیں اسی لیے امریکہ کے اندر جو میکسیمم لوگ ہیں وہ سی اوز بھی کامپنی کے انہوں نے کیریئر مکڈانللل سے سٹارٹ کیا تو سٹوڈرز ہیں ان کے لیے انہوں نے فری کیا ہو چلیں یہ آئیں ان کو جاب دے دیتے ہیں فوراں تاکہ ان کے پیسے جنہوں پورے ہوتے رہے تو آپ اسی طرح آئی ڈویلپ کر لیں تو یہ یہ چیز بڑی اس کو کہتا ہے منپلیشن کہ آپ کوئی کام تو کریں خواتین رکھ لی ہیں آپ نے اور ایک خاص طبقے کی خواتین ان کو رکھ لی ہیں آپ نے سارا تو اس سے آئی ڈی بن جائے گی آپ کے جی سلام علیکم سر ہمارے کلائنٹس اکثر اینگر منیجمنٹ کے حوالے سے سوال کرتے ہیں تو کیا غصے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے دیکھو یاسی صاحب غصہ پیا نہیں جا سکتا یہ جو لوگ کہتے ہیں غصے کو پی جاؤ آج تک کوئی ایسا میتھرڈ کوئی میکنزم ایجاد نہیں ہوا جس میں انسان کو پیالا بھر کے غصہ دے دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ یہ پی جاؤ یہ پینا ممکن نہیں ہے اور ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ چھاسی شاریہ پانچ پرسن دنیا کے اندر لوگ ہیں جو غصے کی وجہ سے اپنی زندگی کو عذاب میں مبتلا کر لیتے ہیں ان کی جاب چلی جاتی ہے ان کے جو کلیگز ہیں ان کے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں ان کی طلاقے ہو جاتی ہیں بچوں کے ساتھ ان کے پرولم ہو جاتے ہیں اور بالاخر بعض وقت لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں غصہ نہ پیا جا سکتا ہے اور نہ اسے ختم کیا جا سکتا ہے غصے کو صرف و صرف منز کیا جا سکتا ہے تو انگر منجمنٹ کا ہمارا ایک کورس ہے جو یاسین صاحب آپ کو کروائیں گے اور یہ اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں یاد رکھیے گا کیونکہ خود ان کو بہت زیادہ غصہ آتا تھا اور انہوں نے نقصان بہت زیادہ پرداش کیا زندگی کے اندر اس کے بعد پھر انہوں نے انگر منجمنٹ سیکھی اور اب یہ لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں اور بڑی اچھی ٹریننگ دیتے ہیں میں خود ان سے سیکھتا ہوں تو ہمارا یہ جو کورس ہے اس کے لیے نمبر آپ کی سیکرین پہ آ رہے ہیں آپ فوری طور پہ ان نمبر پہ رابطہ کریں اور انگر منجمنٹ کا یہ کورس ضرور کریں کیونکہ یہ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا اور اگر آپ نے یہ سیکھ لیا تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو مزید کسی چیز کے سیکھنے کی ضرورت ہوگی